تو دیکھئے پردان منتری نریندر موڈی کو آپ سن رہے تھے اور بہت مکر ہو کر منی پور پر بولے ہیں پردان منتری نریندر موڈی اور جو کچھ ہوا ہے اسے سب بے سماج کے لیے ایک شرم سار کر دینے والی گھٹنا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دیش ایسے لوگوں کو کبھی ماف نہیں کرے گا ان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے گا سبھی مکہ منتریوں سے اپیل کی ہے کہ اپنے اپنے راجے میں قانون ویوسطہ بنائیں رکھیں منی پور کی بیٹیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ماف نہیں کیا جائے گا دوشیوں کو منی پور پر میرا ہردے پیڑا سے درد سے بھرا ہوا ہے یہ کہا ہے پردان منتری نریندر موڈی نے سن ستر کی شروعات سے پہلے پردان منتری نریندر موڈی کا یہ بہت اہم بیان ایسے وقت میں جب منی پور پر اپوزیشن حملہ ورد نظر آ رہا ہے سرکار پر اور آنند پرکاش پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے پوری جان کارک ساتھ آنند پردان منتری ایک طرف سے مڑی پور پر یہ سخت میسیج دیا گیا ہے کہ بہت شرمسار کرنے والی گھٹنا اور سخت کاروائی ہو رہی چاہیے ایسے معاملوں پر یہ بلکل میپکش بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ پانڈ منتری نریندر موڈی 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 پوری ہنسا پر چھپ کیوں ہے آج پانڈ منتری نے سنسط کی شروعات کے پہلے ہی دن یہ کہا ہے کہ موڈی پور کی جو ہنسا اور سبسار کرنے والی ہے اور کہیں بھی ہو کسی بھی راجم ہو ایسے گھٹناوں کو برداست نہیں کیا جائے گا اور ساتھی ساتھ گریہ منتری امیشہ نے کل بھی مڈی پور کے مکھے منتری سے بات کیتے ہیں اور آج صبح بھی انہوں نے بات کر کے ان کو کہا ہے کہ جو بھی دوشی ہیں اس معاملے ہی ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکار نے کل رات میں ہی پیٹر اور تمام جو سوسل میڈیا پرٹ فارم سے ان کو کہا ہے کہ مڈی پور کی جو گھٹنا جس میں محلاؤں کو نگر پریٹ کرائی گئی ہے ان وی� مڈے کی جانچ کی جائے رہی ہے جو بھی سخت اس کے دوشیوں نے خلاف کاروائی کی جائے گے تو سرکار نے اپنی طرف سے جو جو اوچید قدم ہے اسے اٹھانے کی پہل کی ہے مڈی پور کے مکھے منتری سے بات کی ہے پردان منتری نے بھی ایک سخت سندیز دیا ہے کہ ایسی گھٹنا ہے جو کہ سرمسار کرتی ہے جو کانون کے خلاف ہے اس کو برداست نہیں کیا جائے گا بلکل راج کمار بھاٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں بھاٹی صاحب لگاتار اوپوزیشن یہی ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ پردان منتری نریندر موڈی نے اس مدے پر اب تک کچھ نہیں کہا ہے ستر کی شروعات سے پہلے ہی مڈی پور میں ہوئی گھٹنا کو لے کر بہت سخت سندیز دیتے ہوئے نظر آئے پردان منتری موڈی کیا کہیں گے آپ آج پردان منتری نریندر موڈی جی پہلی بار مانیپور پر بولے ہیں آج تو ان کی مجبوری تیارت تو انہیں بولنا ہی پڑتا پہلی بات تو کل کی گھٹنا اتنی بڑی ہے اتنی سرمناک گھٹنا ہے دوسرے آج سنسد صدر شروع ہو رہا انہیں پتا ہے کہ سنسد میں پرسن اٹھائے جائے گا تو انہیں بولنا ہی تھا لیکن ان کے سبدوں کا جو کھوکلاپن ہے اور جو ان کا جو ایک چالا کی ہے وہ ان کے بیان میں نظر آ رہی ہے خوکلاپن تو یہ ہے ایک بار پھر سے آپ کے پاس آئیں گے آپ سے پورا جواب لیں گے لیکن پردان منتری نریندر موڈی نے کیا کہا مانیپور کو لے کر آپ کو ایک بار پھر دکھا رہے ہیں اس لوگ تندر کے مندیر کے پاس کھڑا ہوں تب میرا ردائیں پیڑا سے بھرا ہوا ہے کروڈ سے بھرا ہوا ہے مانیپور کی جو گھٹنا سامنے آئی ہیں کسی بھی سبے سماج کے لیے یہ شربسار کرنے والی گھٹنا ہے پاپ کرنے والے گناہ کرنے والے کتنے ہیں کون ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن بے اجتی پورے دیش کی ہوئی ہیں ایک سو چالیس کروڑ دیش واشیوں کو سربسار ہونا پڑ رہا ہے میں سبھی مکہ منتریوں سے آگرتا ہوں کہ وہ اپنے راج میں کانون ویوستہ کو اور مجبوط کریں خاص کر کے ہماری ماتہ اور بہنوں کی رکشہ کے لیے کٹھور سے کٹھور قدم اٹھائیں گھٹنا چاہے راجستان کی ہو جھٹنا چاہے چتیش گھٹ کی ہو گھٹنا چاہے منیپور کی ہو اس دیش میں ہندوستان کے کسی بھی کونے میں کسی بھی کی راجے سرکار میں راج نیتیق وادی بیوات سے اوپر اوٹ کر کے کانون ویوستہ کا مہتمہ ناری کا سممان اور میں دیش واشیوں کو بھی سواد دلانا چاہتا ہوں کسی بھی گھلے کار کو بخشا نہیں جائے گا کانون اپنی پوری شکتی سے پوری سکتی سے ایک کے بعد ایک قدم اٹھائے گا منیپور کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو کبھی ماپ نہیں کیا جا سکتا ہے بہت بہت دنیواز دوستوں دیکھئے پردان منتری ناریندر موڈی نے سنسس ستر کی شروعات سے پہلے اپنے وقت اوپے میں منیپور کو لے کر بہت سخت میسج دینے کی کوشش کی ہے